وہ کمپنی جو کہ دلی کے اندر جن کی وچل منوپلی ہے برنڈ کو دام کی ایک کمپنی جس کے پروپرائیٹر مسٹر ڈل جیل کے اندر بیٹھے ہیں دلی میں سسودیا جسے بھی پہلے گرفتار کیا گئے تھے کمپنی کے پاس آج پنجاب کے اندر چالیس فیصدی شراب کا دارو کا ویپار آج اسی کمپنی کے پاس میں ہے جو اس کے چکر میں وہ دلی ایک سائز پالسی کے اندر گرفت میں جیل میں بیٹھے ہیں دلی کے اندر تو صرف سو کروڑ روپے کا الزام لگایا ہے کیجریوال صاحب پہ اور یہاں پہ کیجریوال صاحب کی ہدایت پہ پنجاب کے اندر ہزاروں کروڑ روپے کا یہاں پہ چونہ پنجاب کی جنتہ کو ملایا ہے وہ پیسہ سارا کا سارا عام آدمی پارٹی کی جیبوں میں گیا ہے اور وہ پیسہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر استعمال کیا جائے گا مکہ منتری کے حلقے میں آج کل پرسو دو دن ملا کے آج تک اکس موتیں ہو چکی ہیں یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دندہ خود سرکار کے ناک کے نیچے چل رہا ہے وہی علاقہ رپال چیمان جی کا ہے اور وہی علاقہ پنجاب کے کٹری ماندار عام آدمی پارٹی سرکار کے مکہ منتری بھگوانت مان جی کا ہے اس کے اوپر بھگوانت مان جی آج کچھ بول نہیں رہے پرنتو گھانے گا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں اسی پدتی پہ چلتے ہو اسی دلیہ لیکر پولیسی کو لے کے اس کو ایمپلیمنٹ یہاں کیا گیا ہے اور یہاں کی لوٹ کے اوپر نکیل ڈالنے کے لیے ایڈی سے ان سے گزارش کی ہے کہ ایڈی کو ادایت کریں کہ بینہ دیر کاروائی کی جائے اس سے پہلے کہ یہاں کے مکہ منتری نواز اور مکہ منتری سی ایم پھول کے اندر جو کوٹیاں سوپر چیف نیسٹر راگو چڑڈا جی یا کہ جریوال صاحب کے دوسرے کرندے جو یہاں پہ پنجاب سرکار کو چلا رہے ہیں ان کی کوٹیوں میں سے جو بھی ثبوت جس سے ختم کرنے کا پریاس کیا جارہا ہے وہ قابو کیا جائیں اس کا جیتا جاگتا ادارن ہے کہ سی بی اے کے پاس جو ریپورٹ انیشلی گئی تھی جو اس کے چلتے ہیں وہ انچولی ایڈی نے کل پرسو گرفتار کیا ہے کہ جریوال صاحب کو ان کے پاس یہ بھی ثبوت ہیں کہ تیس مئی دو ہزار بائیس کو سو دیا جی کہ یہاں ایک میٹنگ کی گئی جس کے اندر پنجاب کے ایک سائز منسٹر جو کہ پنجاب کے فائنانس منسٹر بھی ہیں ہرپال چیماں جی ان کے ساتھ راگف چڑھا جی جو اس سمیں ایم پی بھی نہیں تھے اور پنجاب کے ایک سائز کمیشنر اور اعلیٰ دکاری کیپ سنہ جی ورن روجم جی ان ساروں کو اس میٹنگ میں بلائیا گیا وہاں پہ افیسرز کے احتراج کرنے کے باوجود کیونکہ پنجاب کے ایک سائز ڈپارٹمنٹ کے افیسرز نے سپشت کہا کہ اس نیتی ایک سائز پولیسی کو جو دلی کے موڈل پہ پنجاب میں لاغو کرنے کے ہدایتیں دی گئی تھی اس سے پنجاب میں لوگوں کا روزگار کا نقصان ہوگا پنجاب کی آئے کا نقصان ہوگا پرنتون کو اوور رول کر کے اور وہ پولیسیاں ایمپلیمنٹ کی گئی ہے اور اسی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہ کمپنی جو کہ دلی کے اندر جن کی وچل منوپلی ہے برنڈ کو نام کی ایک کمپنی جس کے پروپرائٹر مسٹر ڈل جیل کے اندر بیٹھے ہیں دلی میں سسودیا جیسے بھی پہلے گرفتار کیا گئے تھے انہی کے پاس آج پنجاب کے اندر چالیس فیصدی شراب کا دارو کا وپار آج اسی کمپنی کے پاس میں ہے جو اس کے چکر میں وہ دلی ایکسائز پولیسی کے اندر گرفت میں جیل میں بیٹھے ہیں تو میں نے بے انتی کی ہے سپنجی سے ہمارے پنجاب کے الیکشن کمیشنر سے کہ وہ ایڈی کو ادایت کر سکتے ہیں تو وہ کریں ادروائز نیشنل جو ہمارا الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے ان کے معرفت ایڈی کو ادایت کی جائے کہ سارے دندے کو لوٹا جائے کیونکہ دلی کے اندر تو صرف سو کروڑ روپے کا الزام لگا ہے کےجریوال صاحب پہ اور یہاں پہ کےجریوال صاحب کی ادایت پہ پنجاب کے اندر ہزاروں کروڑ روپے کا یہاں پہ چونہ پنجاب کے جنتہ کو ملا ہے پنجاب کے ایکس چیکر کو لگا ہے اور وہ پیسہ سارا کا سارا عام آدمی پارٹی کی جیبوں میں گیا ہے اور وہ پیسہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اس الیکشن کے اندر استعمال کیا جائے گا جیلوں کے اندر جو مافیا بیٹھا ہے لکر مافیا بیٹھا ہے وہ ان کی شہ کے ساتھ الیکشن کے اندر شراب کا استعمال ہوگا اور نکلی شراب یہ بھی ڈمبنا ہے کہ خود مکہ منتری کے حلقے میں آج کل رپسوں دو دن ملا کے آج تک اکیس موتیں ہو چکی ہیں یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ دندہ خود سرکار کے ناک کے نیچے چل رہا ہے وہی علاقہ رپال چیمان جی کا ہے اور وہی علاقہ پنجاب کے کٹ رہی ماندار عام آدمی پارٹی سرکار کے مکہ منتری بھگوانت مان جی کا ہے اس کے اوپر بھگوانت مان جی آج کچھ بول نہیں رہے پرنتو گانے گا رہے ہیں جشن منا رہے ہیں کہ انہیں آج اپنے آپ پوری چیف منسٹر شپ بیکاوز ہی وہ جسٹ ہے ڈی جور چیف منسٹر نوٹ ڈی فیکٹو چیف منسٹر سوپر چیف منسٹر یہاں پہ راگو چڈا جی تھے جو کی بنک لگتے ہی یہاں سے ندارت ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک بینٹی چاہے میں نے ان کے سامنے رکھی ہے افیشل طور پر میمورنڈم میں نہیں ہے پرنتو کیوں کی جو بات کل بھی میں نے کی تھی اور آج بھی میں پھر دور آ رہا ہوں کہ آج جب سارا ہندوستان شہیدوں کے شہید بغت سنگھ راج گروہ سختیو کے اس عظیم شہادت کو آج یاد کر رہا ہے نمن کر رہا ہے وہیں پہ میں سمجھتا ہوں ان شہیدوں کو صحیح شردانجلی دیش تب ہی دے پائے گا اور پنجاب خاص طورتے سے دے پائے گا جب پنجاب کے لوگ جاگرک ہو کے جس بات کے لئے قربانی دی تھی شہید بغت سنگھ نے ان کے اصولوں کے اوپر ان کے سدانتوں کے اوپر پہرہ دیں گے اور بحروپیوں سے بچیں گے جو کی آج ان کے نام کے اوپر شراب جیسے دندے میں نہ صرف لوگوں کو مار رہے ہیں بلکہ پنجاب کا سرمایہ لوٹ رہے ہیں ان سے بچیں گے دنیوہ ساتھی دیکھو میں اس مسئلے تے کٹر ایماندار دلی دے مکھے منتری کیونکہ اجے بھی مکھے منتری اچھا ہے جیل چے بیٹھ کے منتری دلی دے مکھے منتری کیجریوال صاحب دے بیانتے جاؤں گا جدو انہوں نے کیا سکا بھی یہ تین سو دودہ پرچہ بندہ ہے جدو ترن تارن دے اندر ایسے قسم دیاں موتاں ہوئیاں سکیاں نکلی شراب نو لے کے تے میں سمجھ دا ہمیں تین سو دودہ پرچہ کیونکہ پگواند مان جی دا آپ دا علاقہ ہے ہرپال چیمان جی دا علاقہ ہے اون دس دین بھی یہ فائدے مند ہے نقصان مند ہے اونہ ایک ہی پروارا نو جا کے پوچھن اگزیکٹلی ہسی بھی جانچ دے کہہ کے ہیں ہسی آتا نہیں کہ ہرپال چیمان جی دے تے کاروے کر دے پوچھ گچھ کیتی جانی چاہی دیا ہے ہرپال چیمان جی نو میرا ایک سوال ہے بڑی بینتی میری اونہ نو ہے بھی کی اونہ نے تی مئی دو ہزار بائی نو ورن روجم جی نو تے کیپ سنا دے نار جا کے منیش سو دیا دے نار میٹنگ کیتی سی یا نہیں کیتی سی اگر دلی دے اندر جا کے پنجاب دے ایک سائز ڈپارٹمنٹ دے عدکاری جا کے میٹنگ کر دے گائیڈ لائنز لہن دے سو دیا جتوں اونہ سو دیا جتوں جنہ نو قریباً سال ہو گیا جیل چے بیٹھے ہیں نو وہ پالسی جنہوں لے کے جیل چے بیٹھے ہیں وہی پالسی جے دیکھو پنجابی چے کہا ہوتا ہے جڑا لہور بودو وہ پشور بھی بودو جیڑی پالسی پنجاب دے اندر لگو کی تھی ہے جو دلی دے اندر فیل ہے صاحب تا پنجاب دے اندر کس طرح سکسسول ہوگی چیمہ صاحب پنجاب دے لوگوں دس دین کٹو کٹ اونہ اکی پروارانو دس دین جیڑے اونہ دے حلکے دے اندر پگواندماد جی مانیوگ مکہ منتری پنجاب جیڑے چلے گا آ رہے ہیں جیڑے بیڑی دا ملا پال رہے ہیں اونہ دے حلکے دے اندر اونہ پروارانو جا کے کہہ دینے بھی آپ پالسی بڑی صحیح سگی سب کس نے کیا کہہ دیا ہے سارے آج پبلک ڈومین میں ہیں اور سب کے کھاتے یہاں پہ کھل ہوئے ہیں کوئی کسی سے چپا نہیں ہے سب آج ویب کے اوپر اویلیبل ہے کوئی بھی اس کی جانچ کرنا چاہے کر سکتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو ہولیر دن داؤ بتا رہے تھے ان ساروں کے کھاتے وہاں پہ کھلے ہوئے ہیں دلی جیل تو سرکار چلا ہوئے ہیں میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں میں پنجاب کے ایک منٹ چپا بڑا بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے کہ جیل سے سرکار چلانا چاہتے ہیں ترہ ترہ کے اوبجیکشنز آ رہے ہیں میں نے ہمارے بھی کئی سینئر لیڈرز نے کہا ہے کہ جیل سے تو گینگسٹر گینگ چلتے ہیں ایکسٹورشن ریکٹ چلتا ہے پرنتو میں پنجاب کے سندرب میں کچھ کہنا چاہوں گا پنجاب ایک ایسی جیل ہے پنجاب کے اندر کوئی بھی جیل ہے چاہے وہ بٹھنڈا جیل ہے چاہے وہ روپڑ جیل ہے چاہے وہ الٹرا موڈن فرید کوٹ کی جیل ہے سب جیلوں میں سے کیونکہ آج تک پتا نہیں لگ پایا کہ لارنس بشنوی کا جو بروڈکاسٹ ہوا تھا جو لائیو انٹریو ہوا تھا وہ کونسی جیل سے ہوا تھا میں سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر ایک جیل ٹورزم بھی چالو کر دینا چاہیے ان کو کیونکہ دیکھئے اکیلے سی ایم صاحب سرکار نہیں چلا پائیں گے کیابنٹ کے ڈیسیزنز ہوتے ہیں منیش سعودیہ جیل میں بیٹھے ہیں ویجیندر جی ان کے منتری جیل میں بیٹھے ہیں اب کیجریوال صاحب آگے ہو سکتا ہے ایک آدھے دن میں کوئر بھی منتری آجائے تو اگر کیجریوال صاحب کا احسان اتارنا چاہتے ہیں بگونت مان جی تو ان کو بھی ریمانڈ پہ دلیل یہاں پنجاب لے کے آیا جائے اس کے بعد ساری صوبیدائیں پنجاب کا جیل دپارٹمنٹ انہیں پروائیڈ کروا دے گا وہاں پہ بیٹھ کے ویڈیو کانفرنسنگ بھی ہو لے گی اپنی وہ کیبنٹ کی میٹنگ بھی کر لیں گے کیونکہ پنجاب کے اندر جیلز کے اندر گینگسٹر بیٹھ کے سرے عام ایکسٹورشن ریکٹ چلا رہے ہیں لیکر مافیا کام کر رہا ہے اور جہاں پہ فیروتیاں مانگی جارہی ہے رینسم کولیکٹ کی جارہی ہے تو وہاں پہ میں سمجھتا ہوں سرکار پنجاب سے اندر چلانے میں مجھے کوئی اس میں ٹیکنیکل ہچ نظر نہیں آتی شاید تیار جیل سے نہ چلے کیونکہ ہمارے کلے کا کالی ساتھی میں ان کے بیان سن رہا تھا انہوں نے تو چکی گنا دی کونسی چکی تیار جیل میں بٹھایا جا سکتا ہے مکہ منتری ہیں ان کو یہاں لائے جائے پنجاب کی جو جیل سسٹم ہے وہ ساری سوودھائیں پروائیڈ کروائے گا ایسے لوگوں کو ساڑ دیتاں انہوں نے بینٹی ہے ہم بینٹی کر کے آئے ہیں مانگ کی ہے کہ جلدی سے جلدی سے پہلے کہ سارے ثبوت ختم کر دیے جائیں کوئی اور اگر بچا ہے جس طرح ہے راگو چڑھا جی کبوتر بن کے اڑ گئے کوئی اور نہ اڑ جائے اس سے پہلے پہلے کاروی کر لینے چاہیے میرا ایمانہ ساتھ